آج کا ہمارا ٹوپیک یہ ہے کہ عورت کے کون سے اساسی سے ہوتے ہیں جن کو چھونے سے عورت تڑپتی ہے اور ہمبستری کے دوران لطف اندوس ہوتی ہے ہمبستری ایک ایسا عمل ہے جس میں مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھی طرح جاننا ضروری ہے جنسی کے لحاظ سے عورت کے چند اساسی سے ہوتے ہیں جن کے چھونے سے عورت بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے اور ساتھ میں تڑپتی ہے تو پہلا حصہ بفر یعنی جنسی لحاظ سے عورت کا حساس حصہ تو کچھ عورتوں کی شرمگاہ بفر سے زیادہ حساس ہوتی ہے یہ عورت کی شرمگاہ یعنی وجائنا کے اوپر ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے جس جو مٹر کی طرح کا ہوتا ہے اس دانے کو چھونے سے عورت بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ تڑپتی ہے اور اس کے ساتھ جنسی درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے کچھ عورتیں تنہائی میں اس کو چھو کر اپنے آپ کو فارغ کرتی ہیں ہم بستری کے دوران مرد بھی اس دانے سے کھیل کر لطفندوز ہوتا ہے اور عورت کو تسکین ملتی ہے پھر عورت اسی مرد کو پسند کرتی ہے جو اسے مطمئن کر پاتا ہے جب اس بفر دانے کو پیار بھرے انداز سے مسلسل چھوٹا رہے تو لذت بھی آسمان کو چھو جاتی ہے مرد جب اس دانے کے ساتھ کھیلتا ہے تو دانہ اکڑ جاتا ہے اور عورت بھی فارغ ہو جانے کے بعد وہ دانہ ڈیلا پڑ جاتا ہے وہ دانہ آسانی سے نظر تو نہیں آتا لیکن عورت کی ٹانگیں کھول کر وہ آسانی سے نظر آ جاتا ہے یہ دانہ بہت ہی حساس اور گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے دوسرا حساس حصہ عورت کا چسٹ پارٹ ہوتا ہے یہ بھی بہت نازک حصہ ہوتا ہے ہر عورت کی سب سے پہلی خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ مرد اس کے دودھ سے کھیلے اور نپل کو دبائے ہر عورت کے چسٹ کا سائز مختلف ہوتا ہے اس کو موں میں لینے سے عورت جنسی اروج حاصل کرتی ہے اور وہ برداش نہیں کر سکتی پھر جلد ہی عورت فارق ہو جاتی ہے عورت کے حساس حصوں کا مردوں کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے امید کرتی ہوں آج کی وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی یہ تھی ہماری آج کی وڈیو تو جنسی مسائل سے اگاہی کے لیے میرے چین کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن یعنی گنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی وڈیو آپ تک پہن سکے اگلی وڈیو تک کے لیے اپنی ہوسٹ آئیشہ امیر کو اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ